اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدہ تم ملی ثانی یفقہ ہو قولی نایت ہی محترم ساتھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات انشاءاللہ آج ہجوں کے اس کلاس میں ہم سورت البقرہ کی دو آیتیں 160 اور 161 انشاءاللہ ان دونوں کو پڑھیں گے پہلے ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے ورڈ بائی ورڈ ہجوں کے ساتھ اس کے بعد مکمر روانگی کے ساتھ سبق کو پڑھیں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عریف زی لام ال لام زبال لام لال لام زبال لا لام کے اوپر آپ دیکھنے تشدید اور پھر آگے لام کے اوپر تشدید ہے تشدید کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ بھی تشدید آتا ہے اس کو ہمیشہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے ایک دفعہ اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ اور ایک دفعہ خود اس کی اپنی حرکت کے ساتھ لفظ نہیں حرکت تو یہاں بھی آپ دیکھنے تشدید ماں تشدید ہے یعنی دو تشدید ہیں پہلی جب تشدید ہے لام کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد آگے لام کے اوپر زبر اور تشدید ہے تو کیونکہ پیچھے والی حرکت سے ملنا ہے تو یہ لام اس لام کے ساتھ ملے گا اب لام نے دوسری دفعہ کیا پڑھنا ہے لام زبر لا زالی عرض زی نو زبر لا اللہ زی نا اللہ زی نا تالی زبر تابا واپش بو تابو وا کے اوپر کیا ہے جزم جزم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ بھی جزم آتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملنا کر پڑھا جاتا ہے لفظ نہیں حرکت تابو سواد کے اوپر بھی جزم اور وا کے اوپر بھی جزم ہے دونوں پیچھے والی حرکت سے ملیں گے وا زبر وا با زبر یا بی یا زبر یا یا کے اوپر تشدید ہے دو دفعہ پڑھا جائے گا پیچھے والی حرکت اور اس کے اپنی حرکت کے ساتھ و بی یا نون واپش نو فا زبر فا علی پیش و او لام کرد اللہ حمزہ زبر ای کیف زبر کا فا اولا ای کا لام کے اوپر آپ دیکھنے ہیں کھڑا زبر ہے اور مدہ ہے کھڑا زبر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ بھی کھڑا زبر آتا ہے اس کو دو لف کے برابر لمبہ کرتے ہیں اور جس جگہ پہ مدہ آتا ہے مدہ کو ہمیشہ چار لف کے برابر لمبہ کر کے پڑھا جاتا ہے تو کیسے ہوئے فا اولا ای کا علی زبر آ تا واپش تو آتو واپش بو آتو بو آگے اوپر جزم تھا پیچھ گاری حرکت سے ملا آتو بو آنی زبر آ لام زبر یا لئی آلی حاضر مہم آلی ہم یا کے اوپر بھی جزم اور میم کے اوپر بھی جزم ہے تو کیا ہوئے آلی ہم دونوں پیچھ گاری حرکت سے ملا آتو بو آلی ہم وا زبر وا علی زبر آ وا نون زبر تانت تازور وا تاو آنت تو آزور وا آنت تو وا تا کے اوپر بھی تشدید اور وا کے اوپر بھی تشدید ہے دونوں پیچھے والی حرکت سے اور اپنی حرکت کے ساتھ ملکار اس نے پڑنا ہے یعنی دو دو دفعہ اس نے پڑا جانا ہے وا آنت تو وا باپش رہ بر آزور رہ بر رہ حاجر ہی مپش مو بر رہی مو یہاں کے اوپر بھی جزم ہے اور پیچھے والی حرکت سے جزم کو ملا کر پڑھیں گے تو آیت ختم ہو رہی ہے تو آخری لفظ کی حرکت کو نہیں پڑھتے تو کیا ہوگا ہے وا آنت توا بر رہ آگے ہے نور کے اوپر بھی تشدید اور لام کے اوپر بھی تشدید ہے دونوں دو دفعہ پڑھا جائے گا پیچھے والی حرکت اور اپنی حرکتوں کے ساتھ یہاں کے اوپر بھی جزم ہے پیچھے والی حرکت سے ملا وا کے اوپر جزم پیچھے والی حرکت سے ملا وا کے اوپر بھی جزم ہے اور میم کے اوپر بھی جزم ہے دونوں پیچھے والی حرکت سے ملے گا رہ کے اوپر بھی تشدید ہے اس نے دو دفعہ پڑھا پیچھے والی حرکت اور اس کی اپنی حرکت کے ساتھ اوپر بھی جزم ہے پیچھے والی حرکت سے ملا جو اللہ کا لام ہے اس کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر دو لف کے برابر اور تشدید دو دفعہ پیچھے والی حرکت اور اس کی اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھیں گے حاضر ہی جہاں پہ اللہ کے ہاں کے نیچے زیر آئے گا تو اس کو بریق پڑھتے ہیں اس کو پور موٹا نہیں پڑھتے لانت اللہ ہی لام کے اوپر جزم ہے پیچھے والی حرکت سے ملا لام کھڑا زبر لام اب لام کے اوپر پہلی لام کے اوپر جزم ہے پیچھے والی حرکت سے اور دوسری لام کے اوپر کھڑا زبر اور اوپر مددہ ہے کھڑا زبر دو لف اور مددہ چار علف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں نون کے اوپر تشدیر ہے دو دفعہ پڑھا پیچھوڑی حرکت اور اس کے اپنی حرکت کے ساتھ اب یہاں پہ آیت 161 ختم ہو رہی ہے تو آخری لفظ کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا اجمائین یہاں پہ بھی جیم اور یا کے اوپر جزم تھا دونوں پیچھاڑی حرکت سے ملا تو کیا ہوگا اجمائین اب انشاءاللہ ہم سورت البقرہ کی آیت نمبر 160 اور 61 کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَسْلَهُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ عَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَعَنَ التَّوَّابُ الرَّهِيمُ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَاتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ صدق الله العظيم